جماعت اسلامی قدردنے اور پی ٹی آئی کے احتجاج کی کال اسلام آباد کا ریڈ زون سیل ڈی چوک میں کنٹینرز پہنچا دیئے گئے مری جو ٹرائفک کے لیے وہ کمل بن اسلام آباد ایکٹس وے پر بھی کنٹینرز کھڑے کر دیئے گئے مرکزی شہرہیں بند ہونے سے شہریوں کا مشکلات کا سامنا پنجاب بھر میں تین روز کے لیے 244 کا نفاظ اسلام آباد اور لاہور سمیت مختلف شہروں میں پولیس کے جماعت جماعت اسلامی کی خیدت اور کارکنوں کے خلاف کریک ڈاؤن کئی رہنماؤں اور کارکنوں کو حراست پہ لے لیا لاہور پولیس کے پیچھ آئی اور جماعت اسلامی کے کارکنوں کی گرفتاری کے لیے چھاپے ایک تو دس افراد کو حراست پہ لے لیا سیکرٹری طلاع جماعت اسلامی ایسے شریف نے کہا کارکن ملک کے ہر حصے سے کافلوں کی صورت میں اسلام آباد کی طرف رمہ دمہ ہیں بجلی کے بھاری دلوں اور مہنگائی کے خلاف دھرنا ضرور ہوگا تمام کارکن ہر صورت اسلام آباد پہنچیں پھر آمنے رہنا چاہتے ہیں جہاں پر رکاوٹ ہو وہیں دھرنا دیں ایک نہیں ہزاروں دھرنے ہوں گے عوام کے لیے نکلے ہیں حکومت کو پیچھے ہٹنا ہوگا تمام فستائیت کے بعد بھی کارکن مینج کریں اور دھرنے میں پہنچیں عوام کی طاقت کو کٹینرز لگا کر نہیں روکا جا سکتا عمیر جماعت اسلامی حافظ نیمو رحمان جو ابھی قانون کی خراب ورزی کرے گا سختی سے نمٹے گئے احتجاج اور دھرنے کے ناپر شہریوں کی زندگی اجیرن بنانے کی حرگے سے اجازت نہیں دی جائے گی اڈیالا جیل میں بیٹھے خیادی کامیشن دھرنوں کے ذریعے اختدار میں پہنچ رہا ہے دھرنا پارٹی کے پاس احتجاج جو دھرنے کے لیے خیوے پخت خواب عوجود ہے اسلام آباد ہائی کورٹ نے پی ٹائی کے اسلام آباد میں احتجاج کی اجازت کی درخواست اور فیصلہ محفوظ کر دیا آپ پی ٹائی کو پیر کو احتجاج کی اجازت دے دیں جسٹس امن رفت امتیاز کا ایڈوکٹ جنرل سے مقالمہ پیر کی اجازت نہیں دے سکتے معلوم نہیں کیا حالات ہوں گے اگر جماعت اسلامی کا دھرنا تبیل ہو گیا تو پھر اجازت نہیں دے سکتے ایڈوکٹ جنرل اسلام آباد کا جواب جسٹس امن رفت امتیاز نے ریمارکس دیئے کہ یا تو کہہ دیں کہ آپ نے پیچھائی کو اجازت احتجاج کی کبھی دینی ہی نہیں آپ کہہ رہے ہیں کہ تا خیامت نہیں ہوگا اگر مگر کی بات نہیں ہوگی حکومت کو بھروسہ ہونا چاہیے کہ وہ حالات کٹرول کر لے گی اس طرح کی باتیں نہ کریں کہ جسٹس امن رفت کیوں سمجھ رہی ہے آپ اتنے بیاروں بددگار ثابت نہ کریں آپ حکومت ہیں پروسی میں ہماری کتنے دشمن بیٹھے ہیں وہ یہ سنیں گے تو کیا تاثر جائے گا ایڈوکیٹ جنرل اسلام آباد نے کہا دشمنوں سے نمتا جا سکتا ہے اپنوں سے نہیں پھر یہ لکھ دوں کہ حکومت بے باس ہے جو تین دن میں حالات کٹرول نہیں کر سکتی جسٹس امن رفت کی رمارکس اگر عدالت نے آرڈر کرنا ہے تو کر دے ہم اجازت نہیں دے سکتے ایڈوکیٹ جنرل کراچی کے علاقے دیفنس خیابانہ نشات میں بکٹی قبیلے کے دو گروپوں میں تا ساتھوں پانچ افراد جامحاک دوزخ بھی ملنے والوں میں نواب اکمر بکٹی کا بھتیجہ فاہد بکٹی اور گن میں نصب اللہ بکٹی شامل علی حیدہ بکٹی کے دو بیٹے میر محصہ بکٹی اور میری سا بکٹی بھی اپنے گن میں سمیت جامحاک جن سا قبل فاہد بکٹی کے بھائی مرتضی بکٹی کو بھی قطر کیا گیا فائنگ کے واقعے کی سی سیٹی ویو فوٹیج سامنے آگئی فوٹیج میں دو گاڑیوں کو تیزی سے آتے دیکھا جا سکتا ہے گلی میں تیسری گاڑی کے آتے ہی مسئلہ افراد میں اندھا دن فائنگ کر دی پولیس نے دونوں گروپوں کے بارہ افراد کو حراست میں لے لیا واقعہ درینہ دشمنی کے باعث پیش آیا پولیس حکام کوئی بھی قانون سے بالاتر نہیں قانون کے رٹ کے لیے خیام کے لیے حد ممکن اخنامات کیے جائیں وزیر داخلہ سنزیزیار لنجال کی پولیس کو ہدایت واقعے کے لیپورٹ طلب کر دی کسی بھی نا خوشکبار واقعے سے بچنے کے لیے اسپتال کے واحد پولیس اور رینجرز کی نفریت آئی ہنا کسانوں کو بچھلی کے بھاری بلوں اور ڈیزل کے اخراجات سے نجات دلانے کا آزم وزیرالہ پنجاب مریب نواز نے زریٹیو ویل سولاریزیشن پروجیکٹ کی منظوری دے تھی وزیرالہ پنجاب مریب نواز کے ذریعے صدارت جلاز 25 اکر ارازی کے مالی کاشتکار زریٹیو ویل سولاریزیشن پروجیکٹ کے اہل ہوں گے سولاریزیشن پروجیکٹ کے لیے کاشتکار کو صرف 30 فیصد ادائیگی کرنا ہوگی 30 فیصد ادائیگی حکومت کرے گی وزیرالہ کی وجیٹیبل فارمز کے لیے بھی خصوصی پیکنج تیار کرنے کی ہدایت ٹمارٹر پیاس سمیت نیگر ضروری سبزیوں کی سپلائی مینجمنٹ کا پائدہ سسٹم وضع کرنے کا حکم مریم نوار سے کہا کہ کسانوں کا مہنگی بجلی کا مسئلہ حل کریں گے سولار پینل دیں گے کسان خوش احال ہوگا تو پنجاب خوش احال ہوگا آمینہ عروج چار دار جسمانی ریمانڈ پر پولیس کے حوالے ڈراما نگار خلیل الرحمان قمر کو ہنیٹ ریپ کرنے کے مقدمے میں بڑی پیش رفت ملزمہ ای ٹی سی لاہور میں پیش پولیس نا آمینہ عروج کے مقدمے میں غواب رائے تابان کی دفعہ بھی شامل کر دی مدد کیس میں ادھکا تاہیر انجم نے نیلی پری کو ماف کر دیا ادھکا تاہیر انجم نے تحریری طور پر مافی نامہ جمع کروا دیا نیلی پری اور اس کی فیملی نے ادھکا تاہیر انجم سے گھر جا کر مافی مانگی عدالت نے انیلا ریاس کو جڑی شر ریمانٹ پر جیل بھیج دیا بانی پی ٹی آئی کے آرمی چیف کے نام پیغام پر حکومتی رد عمل سامنے آ گیا موشیر وزیراعظم رانہ صلی اللہ علیہ نے کہا کہ فوج اور ریاست کے خلاف ان کا پروپگینڈا ڈھکا چھپا نہیں اس طرح کے بیان سے یہ چیزیں بھولائی نہیں چاہ سکتی یہ جال بن رہے ہیں تاکہ کوئی راستہ نکل آ سکے نظر آ رہا ہے یہ کچھ کرنے جا رہے ہیں یا کوشش کریں گے پی ٹی آئی والے محفلوں میں کہتے ہیں کہ ان کی بات ہو گئے نیومبر میں چیف جسٹس بدل دی ہی الیکشن کی تیاری کریں یہ سب چیزیں ملا لیں تو پی ٹی آئی قیادتی گفتگو پر شک ہوتا ہے حکومت تو محتاط ہو کر ان سے نمٹ نہ ہوگا الیکشن کمیشن نے انتالیس سرکان قومی اسمبلی کو پی ٹی آئی کا میمبر تسلیم کر دیا الیکشن کمیشن نے انتالیس سرکان قومی اسمبلی کی پی ٹی آئی سے وابستگی کا نوٹفیکیشن جاری کر دیا الیکشن کمیشن نے اکتالیس آزاد ارکان کا معاملہ سپریم کورٹ سے رجوع کر دیا ریجسٹرار سپریم کورٹ کے فیصلے پر وضاحت کی درخواست جمع کرا دی گئی چیف الیکشن کمیشنر جاری حکومت سے ہدایات لے رہے ہیں ملکی موجودہ صورتحال کا سب سے بڑا ذمہ دار چیف الیکشن کمیشنر ہے تمام غیر آئین اقلامات کا جواب دینا ہوگا چیف الیکشن کمیشنر ان کا ساتھ دینے والوں کو پورن عہدوں سے مصافی ہونا چاہیے مشیر خیبر پختون خوابیرسٹر سیف کا بیان حکومت نے ایک کارخانہ پاورپناٹ لگایا خود لگایا اور جام شورو میں لگایا اور کوئلے کا لگایا اس کی جو ویلیو ہے ایک روپے ہے اسی وقت یہاں پہ ایک ادارہ لگا جس کی دو روپے ہے آپ کے سامنے ایبیڈنس ہے ہماری حکومت کو اس وقت پورنزک آرڈٹ کے لیے جو ہے وہ ایک دنیا کی بہترین فرم اس کا ہم فیڈریشن اور پاکستان چیمبر اس کا پورا خرچ دینے کو تیار ہے اور فرنزک آرڈٹ کرانے کہ کیا یہ ویلیو جو لگے ہیں پاورپناٹ کیا اس کی ویلیو ٹھیک ہے کیا اس میں جو ایکوٹی بتا رہے ہیں کہ ہماری ایکوٹی ہے جس پر ریٹرن ہے جس پر اس نے پروفٹ لینا ہے سترہ کیا اس میں ایکوٹی لگی بھی ہے کہ نہیں آئی پیس کا حل نکالنا پاکستان کی سالمیت کے لیے ضروری ہے یہ چوبیس کروڑ عوام کا مسئلہ ہے ہم نے دوہزار اٹھارہ میں بھی یہ معاملہ اٹھایا تھا اگر دوہزار اٹھارہ میں ان کا آرڈٹ ہو جاتا تو معاملات یہاں تک نہ پہنچتے حکومت جواز پیش نہ کرے یہ معاہدے امانداری سے نہیں ہوئے سب کچھ سامنے ہے فرانسک آرڈٹ ہونا چاہیے حکومت کو فرانسک آرڈٹ کے لیے ہمارا سارا خرچہ دینے کے لیے تیار ہیں سابق نے گران وفاقی وزید گوہر اجاز کی دنیا کامران خان کے سافٹرگرام میں گفتگو کہا حکومت اپنے 52 فیصد پلانٹ سے کپیسٹی پیمنٹ ختم کرے اگر حکومت سنجیدہ ہے تو حکومتی پلانٹ سے سبھی ریلیف دے سکتی ہے بشرا بی بی کے خلاف انٹی کرپچر میں ایک کو رپنجا پولیس میں 12 افعی آس درج ہیں حکومت کے جانب سے رپورٹس لاہور ہائی کورٹ میں پیش بشرا بی بی کے خلاف مقدمات کے تفصیلات فراہمی کے لیے درخواست فیصمات عدالت درخواست گزار کے وکیر کا جواب الجواب کے لیے محلت فراہم دے دی کیمیلا ہیریس نے ڈالر ٹرم کا مباحثے کا چیلنج خبول کر دیا کہتی ہیں کہ ڈالر ٹرم کے ساتھ مباحثے کے لیے تیار ہوں انتخابات میں شکست دینے سے پہلے ٹرم کو مباحثے میں بھی ہرانا چاہتی ہوں سابق امریکی صدر ڈالر ٹرم نے گزشتہ روز مباحثے کا چیلنج کیا تھا آج اپنی بات سے مکر گئے امریکی نیجی چینل نے ڈالر ٹرم اور کیمیلا ہیریس کو 17 سٹمبر کو مباحثے کی تجویز دے دی سزدہ دارتی انتخابات پر امریکی سروے دھی آنے لگے سروے میں ڈالر ٹرم کو کیمیلا ہیریس پر معمولی برطری حاصل کیمیلا ہیریس کا غزہ میں ہونے والی اموات پر شدید تحفظات کا اظہار غزہ جنگ بندی موہدہ کرنے کا وقت آ گیا غزہ کی صورتحال پر خاموش نہیں رہیں گے کیمیلا ہیریس کے اسرائیلی وزریاعظم نیتن یاہو سے ملاقات میں بات چیت اسرائیل کو فوری طور پر غزہ جنگ ختم کر دینی چاہیے دنیا بھر میں اسرائیل کی شہرات خراب ہو رہی ہے اسرائیل کو اپنے عوامی تعلقات کو بہتر طریقے سے منظم کرنا ہوگا سابق امریکی صدر ڈالر ٹرم کا انٹرویو یار غمالیوں کی رہائی کبھی مطالبہ ٹرم کے اسرائیلی وزریاعظم نیتن یاہو سے فلوریڈا میں ملاقات شیڈیول ہے بانی پی ٹی آئی اور بشرا بی بی کے خلاف ایک سو نووے ملین پاؤنڈز ریف فرنس کے سماعت سماعت وغیر کاروائی تیس جولائی تک ملتوی احتساب عدالت کے جاج محمد علی ونائچ نے اڈیالا جیل میں سماعت کی بنو باقی پر ایفیکس کمیٹی جلاس کا علامیہ جاری علامیہ میں کہا گیا کہ دہشت گرد ہر صورت قابل مضمت ہیں ان کے خلاف کاروائی ہوگی وزرالہ نے پولیس کو حکم دیا ہے اگر کوئی بھی مسلح غیر سرکاری شخص ملاوث ہو تو اسے گرفتار کر کے کاروائی کی جائے پولیس مسلح گروہ کے دفاتر کے خلاف ملا تفریق کاروائی کرے گی اسکری اداروں نے واضح کیا کہ صوبے میں کوئی آپریشن نہیں ہو رہا دہشت گرد اناثر کے خلاف کاروائی پولیس اور سیٹیڈی کرے گی بورڈر کے قریب ایسے علاقوں میں جہاں پولیس کاروائی نہ کر سکے وہاں فوج کے مدد لی جائے گی پولیس کو ہدایات جاری کر دی گئیں کہ ہر وقت گرشت کو یقینی بنایا جائے پورے صوبے بشمول جنوبی ازدہ کو ترجیحی بنیادوں پر اضافی مدد فراہم کی جائے نہیں آسامیوں کی تقلیق میں جنوبی ازدہ کو ترجیحی دی جائے غزہ میں نے حد فلسینیوں پر اسرائیلی فوج کے وحشیان آزمینی فضائی حملے چوبیس کھنٹے کے دوران مزید پچپن فلسینی شہید اور ایسو دس زخمی شیخ ریزوان پر شیلنج سے خواتین اور بچوں سمیت چار فلسینی شہید ہو گئے جبالیا پناہوزین کیانپ پر اسرائیلی فورسز کی بمباری میں پانچ فلسینی شہید اور متعدد زخمی شہدہ کی مجموعی تعداد 49,175 ہو گئی 9,403 فلسینی زخمی ہیں